تحریک انصاف پر پابندی ناظرین عمران خان کی طرف سے اٹھارہ اگست کو آکسورد یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا اس کے بعد لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز بہترین طریقے سے چل رہی ہے اور اب حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کہیں آکسورد یونیورسٹی کا چانسلر نہ بن جائے حکومتی وزراء اس موضوع پر پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی متحرک نظر آ رہے ہیں اور ان کے روئیوں سے لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو چانسلر بننے سے روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں جنہ حکومتی لوگوں کی طرف سے واویلہ کیا جا رہا ہے ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے کہ چانسلر کا حدہ ایک عزازی منصب ہے چانسلر پر کسی طرح کی انتظامی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی پچھلے چند بہینوں میں اس ملک میں صدر وزیراعظم اور چیئرمنٹ سینٹ کے انتخابات ہوئے اتنی حلچل وہاں نظر نہیں آئی جتنی آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کو لے کر ہو رہی ہے بینالقوامی میڈیا بھی آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہا ہے تین دن پہلے ڈیلی میل نے کولم لکھا جس پر حکومتی وزراء نے کھل کر بحث کی لیکن گزشتہ روز برطانوی اخبار گادین میں جب کیاتھرین بینٹ نے کولم لکھا گارڈین نے سوال اٹھا ہے کہ کیا تالبان دوست آکسورڈ یونیورسٹی کی چانسلر شپ کے لیے موضوع امیدوار ہے کیاتھرین بینٹ کے کولم کو عمران خان کے خلاف ایک چارٹ شیٹ کہا جا رہا ہے کولم میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے سلمان رشدی کے ساتھ بیٹے سے انکار کیا تھا اسام بن لادن کو شہید کہا تھا جب تالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا تو اس پر عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں برطانوی اخبار نے لکھا کہ آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی مدت ایک دہائی کے لیے ہوتی ہے آکسورڈ کے چانسلر کو پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے بانی پی ٹی آئے کو چودہ سال سزا ہو چکی ہے وہ جیل میں ہیں تو دستیاب کیسے ہوں گے یہ سب کچھ تو برطانوی اخبارات میں عمران خان کے خلاف لکھا جا رہا ہے لیکن اس سارے معاملے میں ہماری حکومت پیچھے کیوں رہتی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ معیشت کو وہ درست سمت دے چکے ہیں دشتگردی پر قابو پالیا گیا ہے عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے پورے ملک میں کوئی ایسا بچہ نہیں جو تعلیم کے حق سے محروم ہو ریاست جو ایک شہری کی فلاہ کے لیے کر سکتی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے بس یہی ایک چانسلرشپ کا مسئلہ ہے اب اس کے ساتھ بھی میڈیا پر اور ایکس پر دو دو ہاتھ کر لیے جائیں حکومت کے سینٹر طلال چودری نے بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان آکسپرد یونیورسٹی کے چانسلر منتقب ہو گئے تو یہ یونیورسٹی کے لیے مناسب نہیں ہوگا اور ایک ایسا آدمی اگر وہ چانسلر منتقب ہو اور وہ اپنے چانسلر منتقب ہونے کے بعد وہ دکھ سال کی بجائے چودہ سال دیل میں گزار دے ہو تو وہ کیا رول موڈل ہو سکتا ہے اپنے ان سٹودنٹ کے لیے اور یونیورسٹی کا کیا مختلف ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر اڈیالا میں بیٹے شخص میں خرابیوں کو بنیاد بنا کر حکومت جماعت مسلسل تشویر کا اظہار کر رہی ہے تو پھر اسی اڈیالا کے قیدی سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے برطانیہ کے میڈیا بھی اس کے خلاف وہی چارشیٹ پیش کر رہا ہے جو حکومت جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں تو حکومت ایسی جماعت کے بانی کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے ناظر حکومتی رحمہ ایک جانب قومی سمبلی میں کھڑے ہو کر اڈیالا کے قیدی پر نشاور اشیاء کے استعمال کرنے کا الزام لگاتی ہے دوسری جانب اسی شخص سے مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے حکومت ایک جانب اڈیالا کے قیدی پر توشا خانہ کی تحایق بیچنے کا الزام لگاتی ہے دوسری جانب حکومت اسی شخص سے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے ابھی ڈیڑھ ماہ پہلے کی بات ہے جب وزیر اطلاعات اطاولہ تارہ نے کہا کہ تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے ان کے مطابق عمران خان کا پورا خاندہ نو مئی کے واقعات میں ملابس ہے اسے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت سپریم کورٹ ریفرنس بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ صرف پنتالیس دنوں بعد حکومت انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں پھر حکومت کیوں ان نو مئی والوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے ناظرین وفاقی حکومت ایک جانب عمران خان کی تمام برائیاں گنوا کر ان کو آکسورڈ یونیورسٹی کی چانسلشپ کا راستہ روکنا چاہتی ہے لیکن دوسری جانب انہی برائیوں کی موجودگی میں اس سے مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے حکومت کی جانب سے ایک ہی شخص کے بارے میں دوگلی پالیسی اختیار کرنے کی آخر وجہ کیا ہے ناظرین ان سوالوں کے جوابہ ڈھونڈے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیللسٹ کا انٹرڈکشن کراؤں گا پاکستان تحریک انصاف کی سینے رہنما آلیا حمزہ صاحبہ ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں بڑی دیر کے بعد ٹیلیویشن سکرین پہ وہ آ رہی ہیں آج پہلے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسلمی قنون کے سینے رہنما حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بریسٹر اکیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینے تجزیہ کار انکر پرسن اثر کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آلیا صاحبہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ کے پیچھے تو بہت کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر لیکن ایک بات جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے دیکھی ہے وہ آپ کے جو لیڈر ہے امران خان صاحب اس کے حوالے سے ایک کولم سامنے آیا ہے گارڈین نے جو ہے وہ پوری ایک چارڈ شیٹ ان کے حوالے سے دے دی ہے کہ کیا ایسے شخص کو جو ہے وہ چانسلر ہونا چاہیے آکسپور یونیورسٹی کا کیا کہیں گے اس پر آپ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ ایک کسی بھی آتھر کی جو انہوں نے اپنی ایک رائے دیئے اس کو یہ کہنا کہ ایک چارڈ شیٹ ہے میرا یہ خال ہے کہ ہم ایک صحیح بیلنس ٹیک اپینین دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہے کہ اگر گارڈین یہ کہتا ہے کہ میرا لیڈر سچا عاشق رسول تھا تو مجھے کیا پوری امت مسلمہ کو ان پر فخر ہونا چاہیے مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سچا عاشق رسول ہے اس لیے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اور اس چیز کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں آن دا میڈیا اور جتی بھی چیزیں ہیں مطلب فیصلہ کر لینا کہ خان صاحب کے بارے میں ہم نے کہنا کیا ہے یعنی ہم یہاں پر کہتے رہے کہ خان صاحب ایک یہودی ایجنٹ ہے یعنی مسلمانوں کو کہتے رہے یہودی ایجنٹ ہے اور کافروں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ سچا عاشق رسول ہے تو مجھے تو اس پر بہت فخر ہے اور باقی جتی بھی چیزیں تو اس کے اندر کہی گئے ہیں اگر میں ون تو ون کہوں تو مطلب جی میں انہی ساری باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ میں اگر ون تو ون بھی کہوں تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے ہماری پارٹی کو ہمیشہ یہ لیبل کیا گیا اور کہا کیا گیا ہماری پارٹی کے بارے میں ہماری پارٹی کے بارے میں جس طرح کی ہماری خواتین انکلوڈنگ ہم سب ہمارے بارے میں کومنٹس دیے جاتے رہے یہاں کیا کہا جاتا تھا اور ہوا کیا آپ نے دیکھا کہ خان سب کی جماعت یعنی پی ٹی آئے امران خان انہوں نے سب سے زیادہ خواتین کو پروموٹ کیا جو پارٹی ہے وہ اس طرح یا خواتین کی ہے یا نوجوانوں کی ہے اور پروف کی کس نے کیا خواتین نے کیا نوجوانوں نے کیا ان کو اس چیز سے ریلیٹ کرنا نہیں اتنا سپلیسٹک ویوپ تو نہیں ہے انہوں نے خواتین کے حوالے سے ماضی میں یہ کہا وہ ہے ماضی میں یہ بھی تو کہا وہ ہے کہ جی اگر کسی خاتون کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس میں کچھ خاتون کا بھی قصور ہے من are not robots یہ بیانات تو خان سب نے دیئے ہیں میں ماضی کے اندر یا آپ اسے deny تو نہیں کر سکتے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں deny کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں ہم بتانا کیا چاہتے ہیں مطلب دبل سٹینڈرڈز ہیں بیسیکلی سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس طرح پریورٹیز کیا ہے پریورٹیز یہ ہے کہ خان سب کو ہم نے کسی طرح سے بھی چانسلر بڑھنے سے روکنا ہے چاہے ہمیں سرکاری تقریبات میں یہ کروانا پڑے چاہے ہمیں یہ کہلوانے کے لیے ای میلز کرنی پڑے جبکہ ملک کے ایشیوز کچھ اور ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کیمپین ہو رہی ہے یہ کیمپین بیسیکلی خود سے خان سب کی اچھائیوں برائیوں سب کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور وہ جو کل تک ایک ہال کے اندر ہوتی تھی اور ڈھائی لاکھ ووٹر تھا اس کا آج پورے پاکستان میں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں پورا یوکے کیا پوری دنیا میں اس پہ کولمز لکھے جا رہے ہیں وہ پارٹی جس میں خواتین نے سب سے زیادہ الیکشن لڑا جبکہ اسی پارٹی کے خواتین کو کیا کہا جاتا تھا میں وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہتی کہ جی ناچنے گانے اور ہم ان ڈیبیٹس میں نہیں پڑنا چاہتے بٹ آئیم سو گریٹفول ٹو حکومتی حلقہ کہ وہ اس چیز کو خان صاحب کی ہر چیز کو اتنا پروموٹ چلے میں حکومتی حلقے سے پوچھنا ناچی میں حضرت حکومتی حلقے کو جواب دینے دینا کہ ان کے ان کی پریوریٹیز کی بجائے ان کی پریوریٹیز صرف خان صاحب ہے بینستر صاحب یہ آپ نے سر کی ساری گفتگو سنی ہے ایک تو آپ نے اس دن اس ایشو کے اوپر پورے ستائیس منٹ کیے کتنی طویل پریس کانفرنس کر دی کہ یہ امپریشن آنا شروع ہو گیا کہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی الیکشن بن گئے ہیں آپ نے وہ پریس کانفرنس کی دوسرا گارڈین کا وہ جو کولم ہے جس کو آپ لوگ کل اتنا ڈسکس کر رہے ہیں اس کو پروگرامز میں آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں چارٹ شیٹ آگئی آپ نے آلیہ حمزہ صاحب کی گفتگو سنینے کا چارٹ شیٹ نہیں ہے وہ اپینین ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ جب سلمان رشدی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر لکھا ہے تو یہ تو خان صاحب کی خصوصیات ہیں جس کو آپ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں بیستر صاحب منصور صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میری بہن نے تمام تر چیزیں بیان کی اور شاید کیا ہی اچھا ہوتا کہ واقعتاً جو خواتین کے بارے میں وہ خیالات رکھتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر اس کو بھی وہ اس طرح ڈیفینڈ نہ کرتی ہیں اور وہ واقعی کہتی ہیں کہ ہمارا لیڈر تو ہے اس کی اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ غلط بات ہے کوئی صحیح بات ہے تو پھر صحیح بات ہے دیکھیں خواتین کے بارے میں جو ان کی گفتگو رہی ہے خواتین کے بارے میں جو ان کے جس طرح خیالات رہے ہیں جو آپ نے خود بھی کہا کہ کوٹ آن کوٹ اور انہوں نے کہا کہ مینہ نوٹ روووٹس اور اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے دیگر طالبان کے بارے میں باتیں کی میں سلمان رشتی صاحب پہ بھی آ جاتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی کہ سلمان رشتی صاحب سے ملاقات نہیں کرنی لیکن یہ گارڈین وہی گارڈین ہے جس نے اگست دوہزار بائیس میں لکھا تھا کہ the attack on again کوٹ آن کوٹ the attack on سلمان رشتی is unjustified یہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں وہ ملا تو وہ اپنے کسی political traction کے لیے یا کسی political gain کے لیے ہی ہوگا پہلی بات اور اگر political gain کے لیے بھی نہیں ہیں تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے دین کا اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ کسی بھی اس شخص سے جو ختم نبوت پر یقین نہ رکھتا ہو میرا تو اب حصیت مسلمان یہ عقیدہ ہے ختم نبوت پر آپ کو یقین رکھنا ہے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے اگر وہ نہیں ملے کسی تقریب میں جانے کے لیے تو good on him لیکن یہ بات ہے کہ اس کی اگر آپ جہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ وہی guardian ہے جس نے 2022 میں عمران خان صاحب نے خود کہا کہ سلمان رشتی پہ attack unjustified ہے سو یہ دو باتوں کا تو تضاد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر 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 لے لیں جو کیتھرین نے بات کی ہے میں ایک ایک سوال آپ سے آپ سے کرنا چاہوں سب آپ لوگ کا کیا انٹرسٹ ہے اس الیکشن میں مطبع نون لیگ کا یا حکومت کا کیا انٹرسٹ ہے آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ خان صاحب یا یہ الیکشن لڑے نہ یا ہار جائیں let me come to that let me come to that because آپ نے 27 منٹ نوٹ کروائے میں ان 27 منٹ میں بھی آپ کو دیکھیں نا بات کرنے والی جو ہے جو آپ کا سوال ہے اس پہ بھی میں جواب دے رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ 27 منٹ کی پریس کانفرنس کر دی میں نے تو تمام تر حقیقت جو اس سیاسی شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن ایک انتشاری حوالے سے آپ نے دیکھا تمام تر چیزیں اس نے جو کچھ کہا اس نے جو کچھ کیا کوٹ آن کوٹ عوام کے سامنے قوم کے سامنے رکھنا ضروری تھا of course in a society like پاکستان خواتین کے بارے میں اگر کوئی ایسے خیالات رکھتا ہو تو وہ قوم کے سامنے رکھنا ضروری ہے میرا بیرے سے سب سوال یہ بالکل آپ کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے وہ آپ کا رائٹ ہے آپ بالکل کیجئے پولٹیکل کیمپیننگ کریں سو دفعہ کریں بتائیں عمران خان بہت برا ہے بالکل ہو لیکن سر یہ جو الیکشن ہونے لگا ہے اس کے انتر عوام نے تو ووٹ دینا نہیں ہے نہ یہ پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے نہ آکسپٹ کے جو ووٹرز ہیں جنہوں نے اس الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے آئیم پریٹی شور یہ تو میں کنفرم کہہ سکتا ہوں میرا خیال میں ان ڈھائی لاکھ ووٹرز میں سے کم از کم دو لاکھ اٹھالیس ازار نے آپ کی ستائیس منٹ کی ایک پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی کہ بریسٹر عقید صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں عمران خان کے بارے میں تو میرا یہ سوال ہے طرف سے کر رہے تھے مجھے یہ نہیں سمجھ آپ کا کیا لینا دینا کیا ہے اس سارے معاملے سے میں اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے جس طرح ارز کیا کہ یہ تمام تر ان کی کہی اور کیوئی چیزیں جو ایک انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جس کا پرچار ہے جس طرح میں نے اگین ارز کروں گا ریپٹنگ فر اتی کاسٹ اف ریپٹیشن کہ خواتین کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو خیالات یہ رکھتے ہیں جو ملک میں دہشتگردی کی لہر ہے طالبان فرنڈلی یہ تمام تر چیز کرتے رہے طالبان کو اور اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردوں کو انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں ان کے ساتھ جو بات کی اور اے پی ایس کے جو لوگ جیلوں میں بند تھے جو اے پی ایس سانیہ تھا میرے خال سے آپ سے زیادہ میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں اس پر ریپورٹنگ بھی ہوئی بھی ہے اور لوگوں کو فری کیا گیا سیکنڈلی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ خواتین کے بارے میں یہ جو خیالات رکھتے ہیں جو باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں اوپر سے لاسٹلی جو پوائنٹ تھا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایسی حکومت پالیسیز ان کی آگی ہیں یا جو جو انہوں نے کیا ہے مازد کے ساتھ پاکستان پورے کا مزاق انٹرنیشنل میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اڑایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی شہریت کے لحاظ سے اپنی سیٹیزنشپ کے لحاظ سے ہے تو پاکستانی اور فورچنٹلی اور انفورچنٹلی یہ تو قوم اور عوام نے ڈیسائیڈ کرنے کہ وہ پاکستان کا وزیراعظم رہا ہے لیکن اس نے اگر یہ تہیہ کیا ہے اپنی انٹرنیشنل ٹریکشن گین کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل پولٹیکل مومنٹم گین کرنے کے لیے کہ میں ایک آکسفورٹ کا چانسلر کا الیکشن لڑوں گا تو اس میں حکومت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے جو ایک پاکستانی ایدی اینڈ ایدی ہیں تو وہ پاکستانی تو پاکستانی جو ایک وزیراعظم بھی رہے چکہ وہ صاحب کا جو الفارس جو چیزیں جو باتیں اس نے کی ہے وہ اب انٹرنیشنل میڈیا پہ آگی ایک پاکستانی جو ہے میں آلیہ صاحب ایک منٹ وہ اثر صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں میں آلیہ صاحب آتا ہوں مجھے پتہ ہے I know you want to speak لیکن مجھے ذرا پہلے اثر صاحب کے پاس جانے دیں بیریس صاحب آپ کا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پاکستانی جا کے آکسفورٹ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بیسٹی کا مقام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جا کے یہ کام بھی اس سے پاکستان کی انسلٹ ہوتی ہے اثر صاحب نہیں میرا یہ یہ آپ نے میری دیکھیں آپ نے آپ نے جو انفرمیشن نو نو می پوائنٹ بتائیے بتائیے می پوائنٹ is پاکستانی who has been the former prime minister of پاکستان who has said whatever he has said about woman however his policies or whatever his policies were for the Taliban and the terrorists and now decides to contest the election for the چانسلرشپ of اکسلرشیونیورسٹی this is a mockery of پاکستان and جو پاکستان کتنے اونچے منصب پر ایک شخص رہا ہو اس نے جو جو الفاظ اور جو جو اس کی خیالات ہیں وہ international میڈے پر پروجیکٹ ہوئے اثر صاحب میں جانتا ہوں بہت دیر سے ویٹ کریں give me two minutes اثر صاحب مجھے اثر صاحب سے پہلے میں درخواست کروں گا مجھے بہت دیر سے مجھے برا لگ رہا ہے میں ان کو ویٹ کریں آتھ صاحب give me two minutes بیرسل صاحب you were talking about mockery but isn't that a mockery when actually your prime minister you're not current prime minister but your former prime minister the president of مسلمی اگناواز when he's actually standing at the Minaire Pakistan جلسہ and he says کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ جا کے ناشتی نہیں ہیں اور وہ دانس وغیر نہیں کرتی جلسے میں isn't that a mockery of women also کیا وہ مزاک نہیں ہے don't you think وہ بھی ایک mockery ہے don't you condemn that I think I think I think he had just stated the fact he'd stated the fact that exactly that is not a mockery of women in these جلسے have you forgotten کہ 2014 کے درنے میں کیا ہوا تھا I mean at the end of the day you're in Islamic Republic of Pakistan so in Islamic Republic of Pakistan بیرسل صاحب بیرسل صاحب no no it's okay I'm fine with your I'm fine with your thoughts sir I respect that absolutely لیکن let's یہ policy بیان ہے آپ کا because obviously میں اس وقت ایک حکومتی ترجمان برایا قانونی امور سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے عوضے کے مطابق یہ ایک policy بیان ہے کہ سرزمین پاکستان پہ خواتین کو کسی ایسی ایکٹیوٹی میں involved نہیں ہونا چاہیے جس میں ناچ گانا involved ہو is that is that clear are we clear about that within their four corners of the house they can do whatever but publicly speaking yes that's not allowed تو پھر آپ آج کے بعد فلم تیٹر بھی بند کر دیجے سارا منصور صاحب منصور صاحب مجھے پلیز جواب دے لینے دے میں اتر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر دیں کر دیں بند کر دیں it's a request فلم تیٹر یہ سارا کچھ بند کر دیں ٹھیک ہے آپ کہا ٹھیک ہے that's your point of view ٹھیک ہے میں اتر صاحب آلیہ صاحبہ کومنٹ لے لوں اجازت دیجے گا میں کومنٹ لے لوں ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں جی جی پلیز گو ایڈ گو ایڈ آلیہ صاحبہ مجھے پھر اتر صاحب کے پاس اتر صاحبی اگر آپ اجازت ہیں جی جی بولیے میں honestly speaking I'm speechless right now مجھے مطلب بات کرنا کیا میرے لیے لیکن پھر مجھے کچھ یاد آ جاتے ہیں میں ان memories کو یاد نہیں کرنا چاہتی منصور صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہتی اور میں کوئی equate نہیں کرنا چاہتی کیونکہ خان صاحب کے سامنے نہ اگر میں اس بندے کا نام بھی لوں گی تو میرے لیے زیادتی ہوگی اور میں personal نہیں ہونا چاہتی انہوں نے بات کی جی guardian نے یہ لکھا اور مجھے اپنے لیڈر کو defend نہیں کرنا چاہیے میں صرف ان سے اتنا کہتی ہوں 24 سال پہلے یہ شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے یہاں پر ان کی corruption کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ چھوڑایا guardian نہیں لکھا تھا کئی نیوز پیپرز میں پینٹ ہاؤس پائریٹس کا نام آیا کیا وہ اس ملک کے insert نہیں تھی لیکن ایک chairman کا election لڑنا اس کا Oxford کے chancellor کا election لڑنا انہیں لگتے وہ insert ہے I'm sorry for it خواتین کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے پھر مجھے یاد آ گیا آلیہ بہن آلیہ بہن اسی guardian نے معافی مانگی ہے اکیل صاحب میری ایک بات سنیں ہم ایک بات کر رہے ہیں اور میں request کروں گی کہ آپ میری بات complete ہونے دیں ان کے دورے حکومت میں کوئی چادر چار دیواری کا تحفظ کیا گیا جو خواتین کے ساتھ ان کے دورے حکومت میں ہوا وہ justified ہے میں واقعی یہ کہتی ہوں یہ برکت صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے صحیح ریپریزنٹ نہیں نہیں آلیہ صاحب انہوں نے صحیح ریپریزنٹیشن ان کی اپنی پارٹی کی کیونکہ ان کی رائے ہے نہیں ان کی بھائی ان کی رائے کی بات نہیں ہے ان کی پارٹی کا یہ راہ ہے عورتیں بولیں ان کو جیلوں میں بند کر دو عورتیں ٹوئیٹ کریں ان کے گھر توڑ دو عورتیں کچھ بھی کریں اب مجھے عطر صاحب کے بعد جانے دیکھیں بینینا عطر صاحب مریم صاحب مریم صاحب مریم صاحب کراچی کے کمرہ ہوتیل کا کمرہ توڑا گیا پیس آف پی ایم ایم آگیا پوائنٹ اب مریم ریکویٹ مجھے عطر صاحب کے بعد جانے دیں اب میں نے عطر صاحب کے بعد عطر صاحب یہ ساری گفتگو سرہ آپ نے سنی ہے آرام سے سن رہے ہیں آپ کوئی تھوڑی سی رہنمائی کرویں یہ کون صحیح ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ الیکشن وہ جیت گئے نون لی کو کیا فائدہ ہو جائے گا اگر وہ الیکشن ہار گئے ہمیں کچھ سمجھائیں لوگ بڑے کنفیوز ہو رہے ہیں اس کی ویسے آپ کو پتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ چانسلر کا الیکشن آکسپورٹ کا جی دیکھ لیں بلکہ درستہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے ملک میں جو مسائل ہیں لیکن توجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آکسپورٹ کے چانسلر کے اوپر حکومت کی توجہ بہت زیادہ ہے آپ میرے میزبان ہیں تو آپ بھی اگر پروگرام کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام سے بھی پہلے ادارہ چلاتا ہے کہ یہ میزبان کی ذاتی رائے ہیں میرے پروگرام سے پہلے بھی یہ ہی ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ اگر کوئی شخص کوئی کالم بھی لکھتا ہے تو وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلانے اخبار کی رائے ہے یا یہ فلانے اخبار کی رائے ہے کہا جاتا ہے کہ اس کالم نگار نے یہ کہا ہے پہلی چیز تو کلیر کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ گارڈین کا ایڈیٹوریل نہیں ہے یہ کوپینین پیس ہے جس کو برطانوی اخبار کا ساتھ کہا کہ اس میں اسے کہتے ہیں وزل ڈالنے کے لیے بار بار کہا جا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب جو حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ام سوری ٹو سے وہ وقتی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور چھوٹے چھوٹے نکتوں کے اوپر پالیسیز نہیں بنا سکتے پریس کانفرنسز کر کے جس طرح کچھ دن پہلے اکیل صاحب جو ہیں میرے خیال میں گورنمنٹ میں ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے پڑے لکھیں سل جی بھی بات کرتے ہیں لیکن ان کے بھی ایڈوائزر کسی دن ان کو جو بتا دیتے ہیں کہ جناب ڈسگریس کا ورڈ یوز ہو گیا امران خان کے لیے اس میں ڈیلی میل میں ڈیلی میل میں متعدد بار میاں صاحب کے لیے ڈسگریس کا ورڈ استعمال ہوا ہے گارڈین میں میاں صاحب کے لیے ڈسگریس کا ورڈ استعمال ہوا ہے ٹائمز میں میاں صاحب کے لیے ڈسگریس کا ورڈ استعمال ہوا ہے جرمن ادارہ ڈیلی ویو میں اثر صاحب میں on behalf of باریسٹر صاحب I would like to contest this کہ you're talking to a barrister for God's sake یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کسی نے بھی لاکے کوئی پرچی دے دی اور باریسٹر صاحب نے جناب اس پر بولنا شروع کر دیا he knows what he is saying you can disagree with him I disagree with him ابھی تھوڑے دیر پہلے جو کوئی سنوے نہیں نہیں میں یہی کہتا ہوں میں ہم سے disagree کرتا ہوں but he knows what he is saying he is a barrister for God's sake absolutely fine absolutely بالکل I agree کہ وہ باریسٹر صاحب خود کہتے ہیں لیکن obviously باریسٹر صاحب یہ ریسرچ تو نہیں کرتے نا کہ اگر وہ جو اگر حکومتی وہی تو میں نے کہا کہ حکومت ویمز پہ نہیں چلتی ہے اس کے اندر ایک پوری سوچ آپ کو لکھنی پڑتی ہے کوئی تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے ڈیسگریس پہ انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی لیکن یہ نہیں دیکھا کہ سی این این سے لے کے ڈی 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 بلیو تک ہر کسی نے میاں صاحب کیا والے سے ڈیسگریسٹ کا نہیں لیکن اثر صاحب اثر صاحب اثر صاحب آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا ڈیسگریس کا لفظ چاہے چلے خان صاحب کے لئے یوز ہوا یا ماضی میں میاں صاحب کے لئے یوز ہوا ڈیسگریس ایک ڈیسگریس فل لفظی ہے مطبع ہے you can't take out the disgrace out of disgrace exactly پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے موہ پہ مٹی لگی اور میں کہوں دیکھیں جی منصور صاحب کے نانی منتا آپ کا اصل پوئنٹ یہ ہے میں نہیں کہنا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لیں چیزوں کو جس طرح اس اپینین پیس کو بھی بڑے طریقے سے پروپوگیٹ کیا گیا کہ جناب وہ طالبان کا حامی ہے وہ رجعت پسند مسلمان ہے لیکن اسی پیس کے اندر جس طرح حکومتی پالیسی کے اندر آپ کو تضاد نظر آتا ہے اس پیس کے اندر دیکھیں تو اس نے کیترین بینٹ نے لکھا ہے کہ جی ہوئی غیر جو مسلمان ہیں ان کے خلاف جو چائنا کروائیاں کر رہا ہے اس کی عمران خان نے حمایت کی دوسری جانب اس نے کہہ دیا کہ جناب وہ بڑا رجعت پسند مسلمان ہے تو وہ تضاد نظر آتا ہے اور اسی طرح عمران خان اگر یہ کہتا ہے کہ جناب کے مرد ریبورٹ نہیں ہے روبورٹ نہیں ہے ان کو خواتین کو کپڑے ایسے پہننے چاہیے تو اس تضاد کا بھی جس سوچ کا گلہ وہ کیترین کر رہی ہے اپنے اتھر صاحب میں آپ کو میں آپ کو وہی بھی بتاؤں گا جو میں جو میں نے کہنے کا مقصد ہے اور جو میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے گھر کی چار چار دوائی میں جو کرنے پبلکلی میں نے کسی کے کپڑوں پر بات نہیں کی کیا مطلب ہے میں نے کسی کے کپڑوں پر بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ کوئی کپڑے چھوٹے پینے گا تو پھر تو پھر مرد اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھے گا یہ تو عمران خان نے کہا ہے میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جلسے جلوسوں میں جا کے دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جلسے جلوسوں میں جا کے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں جلسے جلوسوں میں جا کے ناچ گانا جس طرح کا ہوتا ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں مطلب مجھے آپ خوابت تین پر یہ بات کر کسی کے لئے استعمال ہوا ہو لیکن جو بات میں نے وہاں پہ کی تھی میں نے بتایا ہے جو اس آرٹیکل میں چاہے وہ ڈیلی کا ہو وہ گارڈین کا ہو آپ اپنین ہے لیکن اس اپنین میں بھی چیزیں بتائیں نہیں ہیں جو جب انسان نے کہی بھی ہوتی ہیں یہ کسی سے خود اخذ نہیں کی جاتی ہے رپورٹ نہیں ہوتا جی جی میں اس سے تو میں آپ منصور صاحب ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو کیترین نے کیترین نے بات لکھی ہے کہ عمران خان کے خیالات دکیا نوسی ہیں وہ لوگوں کے کپڑوں پہ بات کرتا ہے تو آپ بھی تو وہی بات کر رہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین جلسوں میں جاتی تھی یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی تو آپ بھی تو یہ میں نے یہ نہیں کہا جلسوں میں خواتین ضرور جائیں جلسوں میں ضرور جائیں خواتین خواتین کو جلسوں میں جانے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن اور کوئی اس پہ اتراز نہیں اٹھا رہا وہاں پہ جا کے جس طرح کی حرکتیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتی رہی ہیں اس پہ اتراز ہے خواتین دیکھیں منصور صاحب منصور صاحب مطلب میری ایک بات سنیں ان کا جس پارٹی کے اپنی سی ایم جس پارٹی کے اپنی روحے روا اس وقت ایک خاتون ہو ان کا سپوکس پرسن ٹی وی پر یہ بیٹھ کر باتیں کر رہا یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے میری پارٹی کے خواتین یا ہم سب پوری پاکستانی خواتین کے لیے ہمارا کونسٹیچوشن ہمیں اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کی فریڈم آف گیدرنگ کی فریڈم کہ میں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جس طرح مرضی حصہ لوں مطلب یہ بات کریں کپڑوں سے لے کر یہ بات کریں میرے سے بڑا فیمنیس کوئی نہیں ہوگا میں تو کمام تر خواتین کے حکوم کے ساتھ ہوں وہ تو آپ کے آپ کے اکیل صاحب آپ کے ویوز سے آج مجھے کیا 54% آف پاپولیشن آف جو خواتین ہیں ان سب کو پتا چل گئے کہ آپ کس طرح سے آپ کیا آپ کی پارٹی کا مائنڈ سیٹ خواتین کے بارے میں کیا ہے اور جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے سلوک کیے اس کے باتوں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ وہی سارا کچھ ہمیں نظر آیا عدد کیس کے اندر وہی سارا کچھ ہمیں نظر آیا بشرا بی بی کو جیل کے اندر رکھ کر ان کو عذیتیں دینے کے اندر 74 ایئرز کی ڈاکٹر یاسمین کو جیل کے اندر رکھنے کے مطالق آپ کی کیا ہے پریورٹیز کے سرکاری سطح کے اوپر ایمیلز کرنی ہے تو کہ اس چیز کو روکا جائے کہ خان صاحب کئی چانسلر کا الیکشن نہ جیت جائے یہاں پر صورت حال یہ ہے آپ مجھے ایک سرکاری سطح پر بتا دیں جو کل تک آپ کی فیور صرف ایک سکنڈ ایک سکنڈ 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 آپ نے کہا سرکاری سطح پر جو ہے وہ ایمیلز بیجی جاری ہیں ویسے تو ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی ایمیل نہیں ہے ہاں البتہ آپ کے جو آپ کے جو آزم سواتی صاحب ہیں سرکاری سطح پر سرکاری سطح پر سرکاری سطح پر ایک لیٹر ضرور ہے وہ آففرٹ کو لکھا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں ایک سکنڈ میرا اگر آپ بات سنیں گے تو میں نے کہا ہے سرکاری ایونٹس کے اندر ترغیب دی جاری ہے کہ ایمیلز کی جائیں اور خان صاحب کی بارے میں ان کو بتایا جائے لیکن میں ان کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ جن کی یہ بات کریں اسامہ بن لادن کو آپ نے پیسے دیئے تھے بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے اور جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھئے گا کہ جب یہ سارا انسیڈنٹ افغانستان میں ہو رہا تھا تو دس ہزار لوگوں کو جس میں ڈپلومیٹس بھی تھے کئی ممالک کے لوگوں بھی تھے خان صاحب کی حکومت میں ایوکیو ایٹ کرایا گیا تھا لازم بات میں بات کر لیتا ہوں آگے آپ کر لی جگہ ہمارے دور حکومت میں کوئی ڈران اٹیک نہیں ہوگا ہمارے دور حکومت میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی جب آپ ایسے لوگوں کو جن کا نا عوام جو جن کے ساتھ کھڑی ہو جو صرف یہ کہتے ہو کہ جو عوام ہے جو آئیم کو نہیں مانے گا وہ دہشت گرد ہے آپ ریشو دیکھیں آپ ریشو دیکھیں بھائی وہ آپ میں بات کری ہوں جب خان صاحب وزیر آزم تھے آپ تب کی ریشو دیکھیں کہ کسنا ٹیررزم میں ہمارے میں کمی آئی تھی اس کے بعد آپ ان کی پولیسیز دیکھ لیں ان کی پولیسیز کے لحاظ سے بلوچستان میں کیا حال ہو رہے ہیں رحیم یار خان میں کیا حال ہو رہے ہیں کہیں اٹیک ہو رہے ہیں کہیں ہمارے لوگ اس وقت شہید ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پریورٹیز ہی یہ نہیں ہیں ناظرین جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ پر ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک ہم بات کر رہے تھے آکسپورٹ کے الیکشنز کے حوالے سے بریک سے پہلے آلیا حمزہ صاحبہ اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی بہنسل صاحب ایک الزام جو لگ رہا ہے بڑا سیریز الزام ہے کہ آپ لوگ کی باقی ساری پریورٹیز ہٹ گئی ہیں اور سرکاری سطح کے اوپر آپ لوگ سارے اس کام کے اندر لگ رہے ہیں باقیدہ طور پر پریس کانفرنسے بھی کر رہے ہیں پوش بھی کر رہے ہیں ینگ سرز کو کہ جناب آپ ای میلز پہ ای میلز رکھیں پریورٹی واقعی آپ کی اب ڈیفرنٹ ہو گیا ہے گول ڈیفرنٹ سیٹ ہو گیا ہے بیسے سر قطن نہیں منصور صاحب پہلی بات ہے حکومت کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ آبیسلی جو میری پریسر کے ثرو وہ تمام تر حقیقت سامنے رکھنا تھی کہ آبیسلی ایک انٹرنیشنل آرٹیکل میں کیونکہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو پاکستان کے خلاف پاکستان مخالف کسی ایجنڈے پہ کام کرنا ہو تو یہ پارٹی اور اس کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی عددار ہیں وہ پیش پیش ہوتے ہیں یو ایس ریزولوشن یو ایس ہاؤس ریپریزنٹیو میں پاس کرانی ہو بالکل پیش پیش ہوتے ہیں وہاں پہ لابی انکر کے پاس کرواتے ہیں اسی کے ساتھ ہاؤس او لارڈز ہاؤس او کامنز میں جو باتیں ملاقاتیں کرنی ہو پاکستان مخالف ایجنڈے پہ بات کرنی ہو یہ سامنے پیش پیش ہوتے ہیں یو این کے اڈوائزیر گروپ میں بھی اگر بات کرنی ہوتی یہ لوگ پیش پیش ہوتے ہیں all of these things دیکھیں اب پھر یہ نہیں کہا جا سکتے 132 فرمائشی آرٹیکل لکھوائے گئے ہیں وہاں پہ جو ظلفی بخاری صاحب اٹھے میں ہیں he has been given a task to reach out to the international community اور کسی طرح یہ اپنا کیس بیلڈ کریں کہ عمران خان کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے جو کہ اصل میں یہ تمام تر چیزیں law of the land کو دیکھتے ہوئے یہ تمام تر توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں مجھے بتائیں کہ گھڑی نہیں لی مجھے بتائیں کہ بھلگری کی جوریلی نہیں لی مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کو بند لفافوں میں کابینہ سے اپروف کروا کے اور پھر کہاں سے کہاں وہ پیسے چلے گیا اور کس کا فائن پے ہو گیا یہ نہیں ہوا these are hard facts that are out there اور اس کو deniability نہیں ہے لیکن پھر کہا جاتا ہے اور توڑ موڑ کے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری انہوں نے کہا کہ ہمارے دورہ حکومت میں دشتگردی نہیں ہوئی ای پی ایس آپ کے سامنے ہیں دوزار سولہ میں جو ای پی ایس ہوا اس میں کے پی میں کس کی حکومت تھی پچھلے بارہ سال سے تو انہی کی حکومت ہے ان کی اس کے علاوہ کے پی میں isolated incidents ہوئے terrorism کے اور terrorism کیوں on the rise ہے بیستر صاحب ای پی ایس دوزار چودہ میں ہوا تھا سولہ میں نہیں ہوا تھا دوزار چودہ میں ہوا تھا آلیہ صاحبہ یہ گھنٹی آپ کیا بجی تھی چلے تیرہ میں تو ان کی حکومت آ گئی تھی ایدھر وی ایس ٹائن کریکٹڈ حکومت تو ان کی چودہ میں بھی تھی ایک منٹ ایک منٹ اور میں کوئی چھوڑ بولنے لگا ہوں ایک منٹ ایک منٹ اور پہلے بیل دیکھنے کون آیا ہے میں تو بول ہی نہیں رہی پہلے چیک کرنے باہر کون ہے چلے کچھ نہیں ہوتا یہ تو لگا ہی رہے گا ہمارے سال یہ تو لگا ہی رہے گا وہ تو سرکاری بیمان باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں اب ہمیں ہم سرکاری تحویل میں چلے گئے میں سوال کرنے لگا ہوں میں سوال کچھ اور کرنے لگا ہوں میں سوال کچھ اور کرنے لگا ہوں میں سوال کچھ اور کرنے لگا ہوں وہ بیل دے کر نہیں آئیں گے منصور بھائی وہ بیل دے کر نہیں آئیں گے وہ سیدھا دروازہ توڑیں گے میں سوال کچھ اور کرنے لگا تھا دیکھیں دیکھیں علیہ صاحب ایک الزام جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسام بن لادن کو شہید کہتے ہیں ان کو دہشت گرد نہیں کہتے ہیں یہ الزام بھی لگا ہے اب آپ کی پارٹی پولیسی کیا ہے اسام بن لادن دہشت گرد ہیں یا شہید ہیں بتائیے اچھا میری ایک بات سن لیں سوال کا جواب دینا ہے میں نے جانا نہیں دینا آپ کو سوال کا جواب دے رہی ہو میں جاؤں گی نہیں مجھے صرف اونہ لائٹر نوٹ آپ نے کوسچن کیا بیریسٹر صاحب سے کہ آپ کی ساری توجہ صرف خان صاحب کی طرف ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں پر آگئے دوبارہ خان صاحب کے مقدمات پر آگئے دوبارہ ساری چیزوں پر آگئے مطلب کہ خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکلز ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں this is the desperation about prime minister عمران خان this is the thing کہ وہ under trial ہیں لیکن ان کو رہا جی ان کو رہا نہیں ہونے دیا جاتا جی بلکل میں کیا کہہ سکتی ہوں اب دیکھیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے آٹھ فیبری کو عوام نے کس کا فیصلہ سنایا تھا آپ میں کیا کہوں میں کیا کہانیاں بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج ملک اثار پر پہنچ گیا ہے دیکھیں میری ایک بات سنیں دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گے منصور صاحب prime minister کے اس پر دھوس دھاندلی سے بیٹھ جانے سے آپ پچیس کڑوڑ عوام کی عزت نہیں لے سکے اپنے سال پرائیم منسٹر لگانے سے آپ کا قد کاٹ پرائیم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتا آپ خان صاحب کے مقابلے میں کیونکہ خان صاحب کے آگیا پرائیم منسٹر کا عوضہ بہت چھوٹا رہ گیا میں نے آپ کی بات کا جواب دیا تھا اور خان صاحب نے اس کو بعد میں کلیر بھی کیا تھا کہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ تھی اور انہوں نے اس کو کلیر دیا تھا اور میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کوئی لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو یہ سارا کچھ کرنا دیکھیں میری ایک بات سنیں یہ تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے نا جنہوں نے پیسے دے کر بے نظیر کی حکومت دیرائی تھی یہ تو آپ کو سوال ان سے کر رہا چاہیے تو پوچھیں ان سے میں آپ پہلے بتا دیں نا الزام تو آپ کے اوپر ہے نا کہ جو کوئی بھی دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں ہمارے اوپر تو بہت سے الزامات لگتے ہیں ہمارے اوپر تو الزام یہ بھی ہے ہم دہشت کردے ہم غدار ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہیں کہ ہم اپنے ملک سے اتنے ہی وفادار ہیں اور اپنے ملک سے ہم اتنی ہی محبت کردے ہیں حالیہ صاحب آپ نو کومنٹ کہہ دیں یہاں پر جو بھی اس ملک کے اندر غلط دیکھیں میں نے اس خان سب کی پوائنٹ آف یو آپ کو کلیئر کر دیا ہے انہوں نے وہیں پر کلیئر کر دیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر آرٹیکلز لکھوا کر اس چیز کو پروپیگیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آرٹیکلز لکھوا کر آپ ہی یہ الزام لگا رہی ہیں گارڈین کا آرٹیکل لکھوایا گیا کسی سے وہ خاتون سے دیکھیں میری بات سوڑے میں تو منصور صاحب میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں یہ اس لیے اچھا کر رہے ہیں کہ یہ خان سب کی مقبولیت میں دگنا تگنا اضافہ کر رہے ہیں یہ اور کریں لیکن دوسری طرف مجھے تکلیف ہے کیونکہ یہ عوام کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں عوام یہاں پر رہے ہیں آپ نے ایک چیلنج رکھا ایک منٹ اب آپ نے چیلنج رکھا ہے آپ نے چیلنج رکھا ہے بیریسٹر صاحب کے سامنے ہیل گیو یو ایک ویری کلیر پوزیشن بیریسٹر صاحب کلیر کر دیں اسام ان لادن کو آپ شہید سمجھتے ہیں یا دہشتگر سمجھتے ہیں ایک اور بار ایک منٹ ہے یہ بیریسٹر صاحب کی باری صرف ایک اور قویسٹر پوچھ لی جگہ قویسٹر پوچھئے گا میں یہ نہیں کہہ رہی آپ انہی سے قویسٹر پوچھے گا وہ میں آپ کی طرف سے معصومانہ سوال کر لیتی ہوں وہ قویسٹر میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر خان صاحب کو آپ نے تیس سال کی سزائیں دے دیں عدالت سے ان کو رہائیاں مل گئیں اگر آپ کے آرگیومنٹس اتنے اچھے تھے تو رات کے ایک ایک بجے تک آپ کو ہمیں سنیں بغیر ہمارے لورڈز کو سنیں بغیر عدالتیں لگا کر آٹھ فیبری سے پہلے کیوں انہیں خدایز لانے پڑی اب آپ جو ون نائنٹی بلین کیس میں کر رہے ہیں وہ سارا کیا کچھ ہیں یہی سارا ہے نا کیونکہ عوام کو پتہ ہے کیس بھی جھوٹے خان کم ہے میرے پاس میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن عوام کچھ ماننے نہیں بیرستر صاحب جی بیرستر صاحب گو ایڈ پلیز دیکھیں ان کے پارٹی کے جو لیڈر کی پوزیشن ہے وہ تو سامنے ہیں آپ کے وہ تو آبیسلی ان کو شہید بھی کہہ چکے ہیں اور فلورد ہاؤس بھی کہہ چکے ہیں اور بارہ دفعہ کہہ چکے ہیں میری اپنی پرسنل پوزیشن جو ہے آبیسلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ آبیسلی نہ تو شہید ہیں اور وہ جس طرح پوری دنیا ان کو دہشتگرد لیبل کرتی ہے میں بھی اسی طرح اس کو دہشتگردی لیبل کروں گا جس نے نا صرف پاکستان بلکہ دیگر ہر جگہ پہ جو دہشتگردی کی جتنے بھی واقعات ہوئے ان کی آرگنیزیشن اور وہ خود اس میں ملوث پائے گئے تھے اچھا میں دیکھتے یہ تو سارا کچھ ہی پر کلیر ہو گیا نا ایک اور بھی الزام آلیت صاحبہ نے لگایا ہے کہ جناب آپ کی جو پارٹی ہے اس نے اسام بن لادن سے جو ہے فنڈز لیے تھے اس کے بارے میں بھی بتائیے کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں انہیں کہیں وہ کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں کوئی اپنے آرگومنٹ کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہوتا ہے وہ دے دیں میں تو ثبوت دے رہا ہوں کہ ان دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر بانی پی ٹی آئے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کی اور کہا اور اگر کوٹ ان کوٹ یہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان سب نے بریسر صاحب وہ جو آپ کی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی ان کی جو ساب کا سربراہ تھی محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ انہوں نے یہ الزام نواشید صاحب کے اوپر لگایا تھا الزام لگانا تو بڑا آسان کام ہے لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے جب تک آپ کوئی اس کے کوئی پروف نہیں دے دیتے آپ کہہ دے وہ جھوٹ بول رہی تھی آپ اپنا آرگومنٹ کو ہولڈ کر سکیں میں تو نہیں میں پریوی نہیں ہوں اس ٹائم پہ مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کب سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کیوں دی ہے یہ کب دی ہے نہیں میں کیوں کہہ دوں یہ تو آپ لوگ کا کام ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ سچ تو آپ کے مطابق آپ ہی لوگ بول رہے ہیں آپ لوگ کے علاوہ تو کوئی اور سچ بول نہیں سکتا نہ بولتا ہے تو یہ ویسے ایک بیرسر صاحب میری آگاہی کے لیے اگر ان کیس ہمیں تو نہیں پتا کیا ریزلٹ آتا ہے الیکشن کا ان کیس اگر عمران خان صاحب جیت گئے تو اس کو کسی الیکشن ٹریبیونل میں کسی سپریم کورٹ میں یا کہیں پہ کوئی لے جانے کا ارادہ بھی ہے یا بس پھر کیا کریں گے آپ لوگ اس پر کیا کریں گے پھر دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اینی ادھر نورمل پاکستانی جس کی شاید یہ اکاسی نہ ہو اس کی سوچ کی اکاسی ایسی نہ ہو یا اس نے ایسی باتیں نہ کی ہوں تو پھر تو پاکستانیوں کو ڈیفنیٹلی ایک اچھی بات ہونا چاہیے لیکن آبیسلی وہ تمام تر لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کئی اور کینڈیٹس ہیں میں سمجھتا ہوں ان کینڈیٹس کی بھی ٹرولنگ کی گئی کیونکہ ان کینڈیٹس نے بھی الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پہ بیٹھے تھے کیو بورڈ وارئیرز اور جو جتنے ٹرولرز ہیں ان تب سب نے ٹرولنگ کی ہے اور انہوں نے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام تر باقی کینڈیٹس کو بھی اگر وہ جیت جاتے ہیں وہ جانے ان کے کام جانے میرا کام تھا آپ لوگوں کو جو لوگوں کے سامنے ایک ایسی تصویر رکھنا جو ضروری تھی ان کی تمام تر یہ باتیں کیوئی کیونکہ کسی کو ایک ہائر پیڈیسٹرن پہ یا ہائے ہوس پہ سوار ہوکے ہمارے خلاف یا حکومت کے خلاف یا دیگر سہیسی جماعتوں کے خلاف جو وہ باتیں جو ان کے موہ میں آئے جو زین میں آئے وہ بول دیں لیکن جب آئینہ دکھایا جائے تو اس میں پھر ان کو بڑا اعتراض آلیہ صاحبہ جی گو ایڈ گو ایڈ آلیہ صاحبہ دیکھیں جی میں خان صاحب کی بات ہی کو ریپیٹ کروں گی وہ کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھتے نہیں دوسرا یہ پڑھنا نہیں چاہتے یہ اگر خبر دیکھ لیتے نا 29 فیبری 2016 کی تو انہیں مجھے کہنا نہ پڑتا کہ میں الزام لگاؤں گی میں ہمیشہ اپنا ہومورک کر کے بیٹھتی ہوں اور دوسری بات جو یہ بات کر رہے تھے نا یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گی کہ پاکستان کا سوچیں ان پاٹی چیزوں کا مت سوچیں عرشد نظیم جیتے گا تو پاکستان جیتے گا سکوش میں پاکستان کا چیمپین جیتے گا تو ہم جیتیں گے بنگلہ دیش سے اگر پاکستان ہارے گا تو تکلیف ہمیں ہوگی عمران خان اگر جیتے گا تو پاکستان کا نام روشن ہوگا حالانکہ یہ بہت چھوٹا الیکشن ہے پیٹی چیزوں میں مت پڑھیں ملک کے بارے میں سوچیں ملک ہے تو ہم ہیں سیاست چھوڑ دیں بہت بہت شکریہ آلیا حمزہ صاحب آپ کا اور بیسر کیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیشن پایا جاتا ہے فور اور اگینس دونوں سائٹس کے اوپر کہ عمران خان صاحب کا یہ جو الیکشن ہے جو ایک میرا خیال میں ویسے تو عام طور پر شاید یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے حوالے سے کسی ایم پی ای کا یا کانسٹر ڈریفر کا الیکشن ہی بن سکتا ہے اس سے زیادہ مطبع ڈھائی لاکھ افراد جو ہیں وہ اس کے لئے اس کے ووٹرز ہیں تو یہ اتنا تو ایک چھوٹا سے ایک ایم پی ای 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 میں نے گئی بس ایک ہوتا ہے لیکن یہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پورا فوکس ہے اس کے اوپر کولمز لکھے جا رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں شاید آج تک آکسورد یونیورسٹی کے چانسٹر کے الیکشنز کے لئے کبھی اتنا فوکس نہیں آیا جتنا اس مرتبہ آ رہا ہے اب اس کے سٹیکس بہت ہائیں ہیں حکومتی سائٹ پہ بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کی سائٹ پہ بھی دیکھیں اس کا ریزارٹ کیا نکتا ہے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ